آج وہ تینوں اس دنیا میں نہیں ہیں مگر انہیں قتل کرنے والے وہ ظالم آج بھی زندہ ہیں کوئی بھی نیوز چینل ان کے بارے میں خبر دینے کو تیار ہی نہیں آج اگر ان تینوں کو کوئی انصاف دلا سکتا ہے تو وہ ہم لوگ ہیں ماجد اور زاہدہ ہماری یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس تھے اور وہ ہمارے دوست بھی تھے ان کا جنب صرف اتنا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے مگر یہ بات شاید مخدوم دعود اب مخدوم انیس کو قبول نہیں تھی انہوں نے زاہدہ کو بھی گھر میں قتل کر دیا اور ماجد کو بھی دھوکے سے مخدوم آباد بلا کر مار دیا اس کی لاش اب تک نہیں ملی ہمیں اور صرف یہ نہیں بلکہ انہوں نے ان کی خبر دینے والے ایک لوگل جنرلسٹ کو بھی بہت بے رہمی سے قتل کر دیا آج وہ تینوں اس دنیا میں نہیں ہیں مگر انہیں قتل کرنے والے وہ ظالم آج بھی زندہ ہیں کوئی بھی نیوز چینل کوئی بھی اینکر ان کے بارے میں خبر دینے کو تیار ہی نہیں ہے آج اگر ان تینوں کو کوئی انصاف دلا سکتا ہے تو وہ ہم لوگ ہیں ہم ان ظالموں کو سزا دلوا سکتے ہیں میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس چیز میں آپ لوگ ہیلپ آؤٹ کریں تاکہ ہم ان قاتلوں کو پکڑ سکیں ہم سوشل میڈیا پر ان قاتلوں کے خلاف آواز اٹھا کر زاہدہ اور ماجد کو انصاف دلا سکتے ہیں ہمارے پاس ٹک ٹاک فیس بک یوٹیوب ایسے بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جس پر ہم اپنی آواز ان لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جن تک ماجد اور مظلوم زہیر ریپورٹر جیسے لوگوں کی چیخیں نہیں پہنچیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ظلم کے خلاف تحریک چلانی ہوگی ہیشٹیک جسٹس فور مخدوم آباد ہیشٹیک ہینگنگ مخدوم انیس آپ سب کا ساتھ چاہیئے مجھے آپ سب میرا ساتھ دیں گے یہ ویڈیو ابھی بھیجیے کسی نے مجھے اسے دیکھ کر ایک باگتا اندازہ تو ہو گیا کہ یہ معاملہ اب اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا پیر صاحب یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ جب کسی لڑائی میں کود جائیں تو سمجھ دیجئے کہ پورا ملک اس لڑائی کی زد میں آگیا ہے ابھی بھی وقت ہے پیر صاحب کوئی فیصلہ لے لیں ایسا نہ ہو کہ جن پر آپ تکیہ کیے بیٹھے ہیں وقت پڑھنے پر وہی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں زندگی کی اُلجن کو سلجھاتے ہوئے کوئی اُلٹ جائے تو وہ پاگل نہیں ہاں مگر اسے پاگل کہنا پاگل بنے دیکھئے نیا ڈراما سیریل پاگل خانہ بہت جال صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر